ہمارا کتنا بنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے کلکولیٹ کرنا ہے آپ سب لوگ جو ہے اپنا اگریگیٹ کلکولیٹ کرو تاکہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے کہ بھائی جو ہے لازٹ ٹیم اتنا مہرر تھا اور میرا جو ہے اگر میں اتنے نمبر لوں تو پھر میرا چانس ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کا انٹی ٹیس ضرور دو آپ لوگ لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ نے انٹی ایس جو ہے وہ ٹیس لازمی دینا ہے جن لوگوں کے نمبر بہت کام ہے تو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا کرائیٹ ایڈیا وہ ہے کہ ایف اے میٹرک میں جو ہے وہ پچیس فیصد تو اپنے میٹرک کے نمبر لیٹس پوز جو ہے آپ کی اگر نو سو بیس نمبر میٹرک میں ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرو آپ ٹوٹل نمبروں پہ جو ہیں گیارہ سو پھر جو ہے آپ نے کیا کہنا ملٹیپلائے کرنا ہے ٹونٹی فائیڈ کیونکہ پچیس فیصد جو ہے وہ میٹرک کے نمبر کاؤنٹ ہونے ہیں آگے پلاس کرو اب ایف ایف ایسی کے جو ہے ہی ایف ایسی کے نمبر اپنے ڈالو لیٹس پوز آپ کی ہیں فور سکسٹی نمبر ان کو ڈیوائیڈ کرو فائی ٹونٹی پر جو ٹوٹل نمبر ہے پھر ملٹیپلائے کرو ان کو جو ہے فورٹی فائی پرسنٹ تو یہ آجے گا آپ کے پاس میٹرک اور آپ کے پاس آجے گا ایف ایف ایسی کا ٹوٹل ایگری گیٹ جو کہ سکسٹی پوائنٹ سیون ون آیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنا اندازہ لگانا ہے کہ اگر میں انٹی ٹیسٹ میں دو سو نمبر لوں یا جو ہے دو سو نمبر میرے اگر آئیں گے انٹی ٹیسٹ میں تو پھر جو ہے اس کو ڈوائیڈ کریں ٹوٹل چار سو کے اوپر پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائے کریں اس کو تیس یعنی تیس فیصد تو یہ دیکھیں سیونٹی فائی پوائنٹ سیون ون پرسنٹ ایگری گیٹ بان رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا جو ہے اگری گیٹ کتنا بان رہا ہے اور میں نے جس انجیننگ میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے لیے مجھے کتنے نمبر انٹی ٹیسٹ میں لینا ہوں گے تاکہ میرا اس انجیننگ میں ایڈمیشن ہو جائے تو اس سے آپ لوگ اپنا اندازہ لگا سکتے ہو میں آپ کو ابھی وہ لاسٹ یئر والی جو ہے لسٹ سینڈ کر دیتا ہوں کتنا میرٹ تھا تاکہ آپ لوگ کو ایک جو ہے اندازہ ہو جائے اور اپنا اپنا جو ہے اگری گیٹ کیلکولیٹ کالو آپ سب لوگ اور میں اس کے ساتھ یہ ایک لازمی بات کہوں گا کہ آپ لوگ جن کے نمبر جو ہے تھوڑے ہیں تو اگر ان کا جی بان رہا ہے سکسٹی فائف تک اگری گیٹ اور پھر وہ یہ چیز دیکھیں کہ کیا ان کا جو ہے کوئی بندہ گار یعنی باہر ہے اوورسیز ہے رشتہ دار رشتہ دار سمراہ باپ اس کا باہر ہے یا ماں اس طرح کوئی اوورسیز ہے تو اس بیس پہ جو ہے کوٹا ایک الیدہ ہوتا ہے وہ ایس کٹیگری میں آتا ہے تو انٹی ٹیس ضرور دو جن کے نمبر کام ہے وہ بھی ضرور دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے انٹی ایس ضرور دینا ہے کیونکہ وہ بھی مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے انٹی ایس چلتا ہے تو یہ تھا ایگریگیٹ کیسے کلپلیٹ کرنا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اپنا جو ہے کہ حساب لگا لو سب لو اور جو ہے حساب لگاؤ بس